جناہ ہوسز پر شر پسندوں کے حملوں کے انکشافات پی ٹی آئی کے منظمان صوبہ بندی سامنے آگئی دوپہر دو بج کر پچپن منٹ سے دو تین بج کر بیس منٹ تک شر پسند قائدین لیبرٹی پہنچے چار بج کر پانچ منٹ پر مشتہ الحجوم نے کینٹ کا روح کیا شام پانچ بج کر پندرہ منٹ پر جناہ ہوس پر دھاوا بولا گیا چھ بجے تک شر پسندوں نے شدید توڑ پھوڑ کی شام چھ بج کر سات منٹ پر جناہ ہوسز مکمل جلا دیا گیا حکومت کا نو مائی کا دنیوں میں سیاہ کے طور پر منانے کا اعلان شر پسندوں کے خلاف زیرو ٹولیرنس اپنانے کا فیصلہ قومی سلامتی کمیٹی جلاس کے علامیہ جاری نو مائی کے ذیمہ دران کو کٹہرے میں لانے پر اتفاق افواج پاکستان کے موقف کی تائید جلاو گہراؤ اور افواجی تنصیبات پر حملوں کی مضمت سوشل میڈیا کا وعد پر سختی سے عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایات سیاسی اختلافات کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور نو مائی میں ملوث افراد کسی معافی کے لیک نہیں حکومت کا علامیہ جاری تمام شر بسندوں کو گرفتار کر کے مقدمات بنائیں بے گناہوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے گناہگاروں کو سزا دی جائے ایسا انتظامات کریں گے ایندہ ایسے واقعہ دوبارہ نہ ہوں نو مائی کو سیاد ان کے طور پر یاد کیا جائے گا وزیراعظم کا بیان وزیراعظم کی صدارات میں بڑا فیصلہ نو مائی میں ملوث افراد کے خلاف کروائیوں کا جائزہ جناہوس سے چوری مال برامت کر لیا گیا ایک ایک ملزم کی نشان دی ہو گئی تیگر فورج سے جائے وقعہ تک پہنچ گئی ہمارے تھانوں پر بھی حملہ کیا گیا اصاز اطلبہ ریٹائر سیول افسران کا ساخت غم و غصے کا اظہار شرپسندوں نے قید عظم کا گھر جلا کر ملک دشمنی کا ثبوت دیا سیول سوسیٹی ایسکول کے بچوں کا ریڈیو پاکستان کا دورہ تباہ عمارت کی حالت دے کر انجیدہ ہو گئے قومی ملاک کو نقصان پہنچانے پر شدید غصے کا اظہار زمانت کے باوجود گرفتاری کا خوف فواد کی دوریں لگ گئی پولیس کو دے کر دور لگا دی وکیلوں نے دلاسہ دیا سہارا دیا بتایا پیچھے کوئی نہیں فواد چودری کو کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے ہائی کورڈ کا فیصلہ فواد کی دوریں پر سوشل میڈیا پر میمز کا طفان آ گیا سیاسی رینما گھبراتے نہیں مریم نواز کا تنزیہ جملہ امران خان کا ایک اور جھوٹ بے نقاب شر پسندوں سے لا تعلقی کرنے والے کپتان کارکنان کو اکساتے رہے گرفتار کے بعد امران عوام کو بہر نکلنے کی ہدایات دی ریہائی کے بعد عوام کو اکسایا مریم نواز کا امران خان پر الزام